شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی شروع ہی میں پانچھے آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائیں لوہے کے ذر پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے اکثر اوقات بلکل سیدھا گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر رہ گیا تھا یہ ایک عورت کے غلام تھے اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داگ دیتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائیں گئی انہوں نے عرص کیا کہ میری کمر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں انہوں نے عرص کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بچھی ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کے متعلق عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبہ تو ڈھر کی نماز تھی میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی تھی دو ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قہد سے ہلاک نہ ہو جائے یہ قبول ہو گئی دوسری یہ دعا کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے یہ بھی قبول ہو گئی تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو یہ بات منظور نہیں ہوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انتقال سنتیس ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہو کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا یا اللہ خباب پر رحم فرمائے اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار تھی اور مسیبتیں برداشت کی مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قنات کرے اور اپنے مولا کو رازی کرے حقیقت میں مولا کو رازی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم اتا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین